اسلام علیکم میرا نام شناول رحمان ہے ناظرین و کرام آج کی اس ویڈیو کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے میڈیا کانگلومی ریٹس جیسا کہ میڈیا سے تو آپ سب واقف ہی ہوں گے کہ میڈیا کیا ہے اور یہ کیا کام کرتا ہے تو کیا آپ جانتے ہیں کہ اس پوری دنیا کے میڈیا کو دنیا کی چند بڑی طاقتیں کنٹرول کر رہی ہیں اگر نہیں تو ہم اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں ناظرین و کرام اگر ہم ماضی کی بات کریں تو میڈیا نے جو خبریں شائع کرنی ہوتی تھی وہ صرف اخباروں اور ریڈیو تک ہی محدود ہوتی تھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے ہی جدت آتی گئی لوگوں کو خبریں پہنچانے کے لیے بہت سے ذرائع استعمال کیے جانے لگے جن میں انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، کیبل ٹیلی ویژن اور سیٹلائٹ سسٹم شامل ہیں آج سے کئی برس پہلے کی اگر بات کی جائے تو میڈیا حکومتوں کے ذریع اثر ہوتا تھا حکومت کی جو مرضی ہوتی تھی میڈیا صرف وہی دکھاتا تھا لیکن جیسے جیسے گلوبالائزیشن میں اضافہ ہوتا گیا میڈیا بھی ازاد ہوتا چلا گیا گلوبالائزیشن کو اگر میں مختصرا بتاتا چلوں تو یہ دنیا میں ایسی اپروچ کو کہا جاتا ہے جس میں مختلف کلچر کے لوگ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور باہمی اشتراک سے کاروبار کر کے زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کی کوشش کرتے ہیں اس کی سادہ سی مثال اگر میں دیتا چلوں تو انیس سو ستر کے آغاز میں برطانیہ کے دو پولیٹیکل ایکانومسٹ گولڈنگ اور میڈوک نے صرف ایک کاروبار پر انحصار نہیں کیا بلکہ انہوں نے پبلیشنگ کے ساتھ ساتھ بروڈکاسٹنگ، فلم اور ریکارڈنگ کی فیلڈز میں بھی قدم جمانے شروع کیے جیسے جیسے گلوبلائزیشن میں اضافہ ہوتا چلا گیا ویسے ویسے ایک میڈیا کمپنی دوسری کمپنی کو خرید کر غلبہ حاصل کرتی چلی گئی اسی طرح دنیا کی چند میڈیا کمپنیز دوسرے میڈیا سیکٹرز کو اپنے اندر شامل کرتی چلی گئی اور انہیں میڈیا کانگلومیریٹس کہا جانے لگا ان گلوبل میڈیا کانگلومیریٹس کو ہم دوسرے الفاظ میں گلوبل میڈیا جائنٹس بھی کہہ سکتے ہیں یہ گلوبل میڈیا جائنٹس پروڈیکشن سے لے کر ڈسٹریبیوشن تک ہر چیز پر اثر رکھتے ہیں دنیا کے چند بڑے گلوبل میڈیا جائنٹس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں جو پوری دنیا میں نیوز پبلش کرنے، میکزین پبلش کرنے، فلم پروڈیکشن کرنے، سپورٹس نیوز دینے اور انٹرنیٹ فرام کرنے کے علاوہ اپنی مختلف پروڈکٹس کو بھی پوری دنیا میں پیش کرتے ہیں ان گلوبل میڈیا جائنٹس میں پہلے نمبر پر قوم کاسٹ آتا ہے جو کہ 1963 میں امریکہ میں قائم کیا گیا اس کے بعد پیرامانٹ گلوبل جس کو 1912 میں قائم کیا گیا اس کے علاوہ والڈ ڈیزنی جس کو 1923 میں قائم کیا گیا اور لاست میں وارنر بلوز ڈسکووری جس کو 1972 میں قائم کیا گیا تھا امید کرتا ہوں آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو میں کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر اس بارے میں آپ کا کوئی بھی سوال ہو یا آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہوں تو کومنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل ویو ایم نیوز کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنے مزمان کو اجازت دیجئے اللہ پیس بھی امان اللہ